جیسے کی انہیں کہا جیتا جنتی ہے تو اس پر چرچہ کریں گے پرارم کرتے ہیں بھاگوان اور ان کے بھاگتوں کا آوہان کر کر پھر پکر کے ہاتھ جوڑ لیجئے او مجھانا دمرندس جیانا انجانا شلکیا چک شرم لتم ینا تسمائی شریگرو اے نما شی چای تن یا منوہشتم ستاپتم یا نبھو تلے سویم روپا کدامیم بذاتی سوپدانتکم وندے ہم شریگرو شریگرو پتکملام شریگرو نوائشنامام شرمی روپا ساکر جاتم ساکنارا گناتان کرپا کر کے پھر سے کبار ہاتھ جوڑ لیجئے اور میرے ساتھ 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 ہی بولیے گا جن کو یہ پروپا چی کا پڑا منتر یاد ہے نموم وشنپادایا کرشن پریشتھایا بھو تلے شریمتے بھکتی بدانت سوامن نتی نامینے نمستے سارسvate دیوے گاوروانی پرچارینے نیر وشیش شنیا وادی پاسچاتیا دے شتارینے کرپا کر کے میرے ساتھ میں میرے بات دھو رہیے گا اوم نمو بھگواتے واسودے وائے اوم نمو بھگواتے واسودے وائے جائے گوھر ہری ہری کرشنا براہیم داس واسودے جائے ہو جائے ہو جے پر فون کریں پوچھو آکشن نتی ہے اسے کلیر آرہا ہے وہاں جائے ہو پھر سے آپ سب کا سواگت ہے آج کا وشیش دن جسمیں کی بھگوان نے ارجن جی کا اپیوک کیا ہم تک بھاگو دیدہ کا اجیان پہنچانے کے لئے ہاں بھاگت جو ہیں وہ کبھی اجیانتہ میں نہیں آتے جب بھگوان کو اجیانتہ میں ڈالنا چاہتے ہیں تب ہی وہ اجیانتہ میں آتے ہیں تو اسی لئے ارجن جی نے بھی ہماری بھلے کے لئے ارجن کی یوگمایات کے دوارہ اچھالت ہوئے اور اجیانتہ میں آئے جس سے کی آج ہم تک یہ شریفت بھگوان گیتہ کا گیان پہنچ سکا جیسے کہ ہم بار 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 اس بات کو بول چکے ہیں کہ بھگوان گیتہ جو ہے یہ بیور نکاح ہے اس جیون کی مینوال آف لائف ہے یہ سشتی کی رچنا ہوئی ہے کوئی مورخ وقتی ہی مان سکے گا کہ جو یہ سشتی کی رچنا ہوئی ہے جس میں یہ منوش شریر بھی ہے اور پیڑ پودے بھی ہیں اور کس طریقے سے یہ پورا برمان چل رہا ہے کس طریقے سے گرہ گھوم رہے ہیں کس طریقے سے دن رات کا سمائے ہوتا ہے کس طریقے سے بارش آتی ہے یہ سب کا سب کتنا سو ویبستت ہے ہے نا کتنا سو ویبستت ہے یہ سو کرتا ہے ایک دم کلیرلی بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے اوش کسی کی پدھی ہے کسی کی شکتی ہے اور وہی ہیں بھاوان شریف کرشنا بھاگود گیتا میں انہوں نے اس بات کو سپشت کیا ہے تو اس لیے ہر ویقتی کو بھاوان گیتا کا گیان لینا چاہیے اور جو اکل مند ہیں جو بھاگے شالی ہیں وہ اس کو اپنے جیون میں لگائیں گے اور جیون سفل کریں گے ہان جی جس نے بھاوان گیتا کا گیان لیا اور اپنے جیون میں نہیں لگایا اور اپنے جیون میں نہیں لگایا اس سے بڑا بھاگے شالی کوئی نہیں ہو سکتا اور جس نے منشع شریف پرابت کر کے بھاوان گیتا کا گیان نہیں لیا اس کی تو بات ہی کیا کری ہے وہ بھی اب حقے شالی ہے تو آج ہم بھاوان گیتا کے ایک شلوک پر چرچہ کریں گے جس کو کہ پرہوپاد جی کہتے ہیں اپنے شبدوں میں ان کے شبدوں میں ارتھات پرہوپاد جی کہتے ہیں یہ ہے شلوک بھاوان گیتا کے پریوجن کو سپشتہ سپشتہ سے انگیت کرنے والا ہے بھاوان گیتا کے پریوجن بھاوان گیتا کے کیا مطلب کیا بتاتے ہیں پرپس بھاوان گیتا کا پریوجن کیا ہے جاتر لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھاوان گیتا کا پریوجن کیا ہے کرم کیے جاؤ بھاوان نرجن کو پریرت کر رہے ہیں کہ شد کا لڑ ڈیوٹی گر اپنی پرنطویس شلوک میں تو بھاوان جو کہہ رہے ہیں اس سے ایسے لوگوں کا کیا ہونے والا ہے سوچ کا اپتہ حصر حصر ہونے والی تو پہلے تو ان بات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بھاوان کیا کہہ رہے ہیں پہلے میں شلوک کا انواد پڑھوں گا جان پرک سنیے ان کو تھوڑا چھولے بھی دے دو دوپیر کے ہرے کہا تھا دیپک کھا ہے دیا رادہ کھڑی کرو کو چھولے دیئے نا کیوں نہیں دیئے دیو ہتھا ہے ارجن اپنے سارے کاریوں کو مجھ میں سمرپیت کر کے میرے پون گیان سے شکت ہو کر لاب کی آکانکشہ سے رہت سوامتو کے کسی دعوے کے بینا تتھا آلس سے سرہیت ہو کر یود کرو آخری میں آیا یود کرو کہ شلوک کے شروعات میں بھوان شروع کرتے ہیں کہ یود کرو ہاں مائی سروانی کرمانی سروانی کرمانی شروعات تو اس سے کریں یودھا 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 یودھی acaba لڑو ید کرو پرنتو کیسے ید کرنے کے لئے ید کرو اپنی کرتوے پورن کرنے کے لئے ید کرو یا اپنی چیتنا بدل کر ید کرو کونسی چیتنا کے ساتھ ید کرو لوگ بھاگوت گیتہ کے اسی مرمہ کو بھول جاتے ہیں کہ بھاگوت گیتہ ید کرنے کی پستک نہیں ہے کس بھاونہ سے ید کرنی ہے اس کی پستک ہے بھاگوت گیتہ بتاتی ہے کہ کرتوے پورے کرنا ہے پرنتو کس بھاونہ سے کرنا ہے کیا سوچ ہونی چاہیے کیا چیتنا ہونی چاہیے تو یہ بھاگوت گیتہ جو ہے یہ کس کی ہے یہ چیتنا کو بدلنے کی پستک ہے کہ جینا تو پڑے گا پنتو کس بھاونا سے جینا پڑے گا دیکھنا تو پڑے گا پنتو کس بھاونا سے دیکھنا پڑے گا سونگنا تو پڑے گا پنتو کس بھاو سے سونگنا پڑے گا سننا بھی پڑے گا پنتو کس بھاو سے سننا پڑے گا ارے بھائی چلنا بھی پڑے گا دوڑنا بھی پڑے گا پنتو کس بھاونا سے دوڑنا چلنا سوننا سوننا سننا بولنا اس سارا کے پیچھے بھاو کیا ہے پرنتو لوگ بھاونا کو بدلنے کی جگہ کارے بدلواتے ہیں صرف جیسے کی نون ویج مت کھاؤ ویج کھاؤ یہ آدھا ہے یہ آدھا کارے پور ہوا اور آدھا کارے پور ہونے سے کبھی پور فل پرابت نہیں ہوتا بھاونا کیا ہونی چاہیے شد شاکہ ہاری کھاتے ہو اس کے پیچھے بھاونا کیا ہونی چاہیے بہت امپورٹن چیز ہے کھاتے تو سمجھے آپ نے ویجیٹرین کھا لیا تو بہت جانور ہیں جو کیا ہیں شد شاکہ ہاری ہیں بکری شاکہ ہاری ہے وہ بھی شاکہ ہاری ہے تو پھر بکری کیا ہوئی ہے بھاگوٹ گیتہ فولو کر رہی ہے نہیں بھاگوٹ گیتہ تو چیتنا کو بدلنے کی پستک ہے بھائی سوچ ہو شاکہ ہاری ہے کیا سوچو کیسے سوچو کس سوچ سے کارے کرو اور یہاں بھاگوان جب یہ بھاگوٹ پروپا جی نے کیا کہا یہ شلوک بھاگوٹ گیتہ کے پریوجن کو سپشتیا انگیت کرنے والا ہے تو کیا کروگے پہلی چیز اپنے سارے کاریوں کو مجھ میں سمرپت کر کے کیا سارے کارے کس کو سمرپت کر کے کیا مطلب ہے اس کو کب ہوں گا ایسا سارے کارے بھاگوان میں سمرپت کب ہوں گے بتاؤ ہاں جی اس سے پہلے ہاں اور کسی میں اکتر ہے سوامتو کے کسی دعوے کے بینا کارے سمرپت کب ہوگا جب آپ میں سوامتو کی بھاونہ نہیں ہوگی ابھی تو میرا گھر میں بنا رہا ہوں میری دکان یہ سارا سوامتو کیونکہ جب سوامی ہوتے ہو تبھی تو بھوگ آتا ہے سمجھ لیجئے ہم ایک اچھے انسان کی بات کر رہے ہیں تھرڈ کلاس لوگوں کے لیے بھاگو دیتا نہیں ہے پہلا دھائے پڑھو جب ہی بھاگو دیتا کا پہلے ارجن کے ستیتی پہ اس ستیتی پہ تو آؤ جہاں کہ تمہیں ڈیس آنیسٹی کو چھوڑو کس کو چھوڑو بائیمانی کو جو لوگ بائیمان ہیں ان کے لیے بھاگو دیتا نہیں ہے ان کے تو اگلے جنم اتنے برے ہونے والے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو جیسی آپ ایک آنیسٹ ایماندار وقتی ہو اور آپ جانتے ہو کہ اس وستو پہ میرا سوامتو نہیں ہے تو اس پہ بھوگ کی بھاونہ آئے گی بتائیے نہیں آئے گا آئے گی نہیں آئے گی بھوگ کی بھاونہ کب آتی ہے یہ میرے بھوگنے کے لیے بنی ہے کیوں کیونکہ یہ میری ہے اگر اس کو نہیں ملتی تو کیا کرتا ہے وہ دنیا بھر کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے اس کو اپنانے کے لیے چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ کوئی بھی بھوگ کے بستی ہو پہلے آپ کیا کرتے ہیں جو کھریدتے ہو کوئی چیز کو تو کھریدتے کیا ہوتا ہے سوامت تو کس کا ہو جاتا ہے کیوں لیتے ہو اس کے بعد سوامت تو کیوں جماتے ہو کیونکہ جانتے ہو سوامت تو جمائے بھی غیر تو میں بھوگ آرام سے نہیں کر سکتا چھپ کے کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا چور کو تو کیا ہوتا ہے چور آرام سے بھوگ کر لیتا ہے نہیں کرتا تو یہاں بھگوان کہہ رہے ہیں کہ میرا کہ سوامتوں کی کسی دعوے کے بینا مطلب مجھے کی بار دیکھئے کیا ورڈ یوز کیا پڑے پہلے نو کلیمز ٹو پروپرائیٹرشپ پروپرائیٹرشپ تو چھوڑیے سوامت تو چھوڑیے دعویٰ بھی نہیں سمجھا ورڈ ہم لوگ کہے بھی کہے نہیں نہیں میں تو سوامت مانتا نہیں ہوں دعویٰ کرتا ہوں میرا دعویٰ کی تو بھاونا بھی نہیں ہونی چیئے سوامت تو الگ بھاگے کی بات بھی پہلے آپ کیا کرتے ہو پہلے you claim that thing to be yours آپ دعویٰ کرتے ہو ہی میرا میں نے پیسے دیئے ہیں زمین میری اب میرا گھر ہوگا اس پر کیا ہوگا میرا گھر ہوگا اس پر میری دکان ہوگی اس پر میرے سارے رشتدار آئیں گے سولوان دھیا ہے کس کا نیچر بتایا ہے یہ آسوری دیکھ میں نہیں بول لیا بھاوان شریف کشنا ہی بول رہا ہے کہ کون آسور اور کون سور اس دو سے اپنے سارے کارےوں کو مجھ میں سمرپت کر کے سوامتوں کی کسی دعوے کی بنا اب سارے کارے کارے کا مطلب سارے پریاس سارے پریاسوں کو کس لے کرو مجھ میں سمرپت کر دو سارے پریاسوں کو جب پریاس کو سمرپت کر دو تو پھل کس کا ہوگا جس کو سمرپت کیا ایک سیلزمن کیا کرتا ہے صبح سے شام تک پریاس کرتا ہے کس کے لیے مالک کے لیے تو پھل کس کے پاس جاتا ہے مالک کے پاس اب بتاؤ تین گنوں میں سوامت والا اور پریاسوں والا یہ کونسے گنوں میں آتا ہے بتاؤ رجو گن یہ تین گنوں میں سے کونسے گن میں آتا ہے تو بھگوان کہہ رہے کیک آؤٹ رجو گن کیسے سارے پریاسوں کو مجھ میں لگاؤ سمجھ میں آیا سوامت اس کا مطلب رجو گن کیا دو چیزیں ہوتے ہیں پرو جی سوامت یہ پڑے سمردست ہے you can only claim to be the owner اور owner کبھی بن ہی نہیں سکتے جب بھگوان بھی بڑے مطلب بھگوان بھی جب بولتے ہیں تو proprietorship کی claim کر سکتے ہو تم جیسے لوگ رہیس جو ہیں وہ proprietorship کسی سوامت تو کیا کرتے ہو آپ میرا گھر ہے جیسے لوگ کہتے ہیں میرا flat ہے فرید آباد میں claim ہے صرف جس دن شریعت تیاغ دے گا کیا ہوگا بھائی ہے بتانا ہو جے تو are you proprietor or you're claiming to be the proprietor yes آپ صرف دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ میرا گھر ہے میرا bank balance ہے میرے رشتہ دار ہیں صرف دعویٰ کر سکتے ہو آپ کا ہوگا کبھی نہیں جب بھی دیکھا کتنا بڑی آبات ہے یہ دعویٰ شبدی دیکھو کتنا ہے سارا دبا دیا دعویٰ سہی سمجھ میں آئے پڑھا ہو پہلی بار کئی بار پھن تو یہ دھیان نہیں دیا کہ یہ یہ بھگو یہ بھگو نے دعویٰ کیوں کہا سوامیٰ کی دعویٰ کی بینا کیونکہ بیٹا سوامیٰ تو تُو کبھی بن ہی اہم سروت سے پڑھو مدہ سروم پرورتتے ارے سب کا سوامی تو میں ہوں بھوکتارم یگت پسام سرو لوک مہیشورم سارے لوکوں کا سوامی میں ہوں تُو تو بدماش کہیں کہ دعویٰ کرتا ہے صرف کیا کرتا ہے میرا گھر میرا یہ میرا وہ میرا صحیح بات ہے کلت بات ہے بتائیے صرف آپ دعویٰ کر سکتے دعویٰ دسیز مائن یہ میرا ہے بس کیونکہ آپ کا تو وہی ہے جس جو آپ ہر سمیں اپنے ساتھ رکھ سکتے تو یہ رجو گون کا رکشن کیا ہے پہو دعویٰ یہ دعویٰ دعویٰ کرنا اور اس کے لئے پریاس کرنا سوامیت جو شروع میں کہا سارے کارے کو مجھ میں سمرپیت کر کے سوامیت اور یہ کیسے آئے گا سوامیت تو کی بھاونہ کو ہٹانے سے یہ کرم جو ہے سارے کے سارے کس میں لگیں گے بھگوان شریف تم تو یہ بھاونہ بھی ہٹانے پڑے اس میں اور تھوڑا اندر جاؤ گے تو ابھی شریر پہ جو سوامیت جمع رہے ہو وہ بھی سماعت یہ بھی رجوگن کی لیکشن کیا ہے اس کا مطلب کیا سیکھے آج کہ جہاں سوامیت کی بھاونہ آئے گی وہیں ختم رجوگن اب بھاون کیا کہہ تینوں گڑوں سے کیا کر نکل بھاونہ کر رہا ہے آلسے کا مطلب ہے آلسے کا مطلب ہے آلسے کا مطلب ہے تموگن کیا ہے اگیانتہ کیا ہے تموگن ایک طریقے سے چکل کریں گے اس کو تو ایک تھیلی کے چٹے بٹے یہ چور ہے مسٹر اے یہ چور ہے مسٹر بی یہ چور ہے مسٹر سی تو سارے کے سارے کیا ہوئے اے ایکوال ٹو بی ایکوال ٹو سی سی ایکوال ٹو اے صحیح یہ غلط ہے تو اگیانتہ کس کی ہوتی ہے تموگن کی آلس سے کس کا ہوتا اور اگیانتہ کیا ہوئی ایک آلس سے equal to تموگن اگیانتہ equal to تموگن so آلس سے equal to اگیانتہ صحیح یہ غلط ہے ہے اے با انجینیر بتاؤ is it right or wrong these گنز یہ گنجو ہیں سب تھیلی کے چٹے بٹے ہیں کیا ہیں یہ تھیلی کے چٹے بٹے ہیں دوسرا ادھکتر لوگ آدھیاتم کو کیوں نہیں لیتے آلس سے کی کس کے کاران آلس سے جیسے آج اس کون کے اندر ہم کہتے ہیں جنہا دیکھو بتاؤ تو پرہ پاہ جی نے کہا گرو بنایا دکھشا گرو بنایا کسی کو ارے ہاں ہم اس چکروں میں نہیں پڑتے کیا ہم اس چکروں میں نہیں پڑتے اس سے پہلے بول گئے سمرپیت کر کے میری پون گیان سے یک تھو کس سے پرہ جی پون گیان سے اس کا مطلب کیا ہوا آلس سے is against پون گیان آلس سے is against پون گیان پون گیان اگر آلس سے relate کریں تو بیٹر کہہ رہے گا پون گیان is against اگ پون گیان کس چیز کا پون گیان کیوں شبد استعمال کی پون گیان یہ کیوں نہیں کہا سمرپیت کر کے میرے گیان سے یک تھو کر کیونکہ گیان ستو گنی ہے گیان ستو گنی ہے گیان میں جو بیکتی ہوتا ہے وہ چیتر اور جڑ کا بھید جانتا ہے چیتن اور جڑ کا بھید جانتا ہے جیسے کی کھلتے ہیں چودویں ادھیائے کا ستروا شلوک ستو گن سے واسطو گیان ات پر ہوتا ہے ستو گن سے اب یہ واسطو گیان کون سا ہے واسطو گیان رکھ گیان نہیں کون سا گیان پر بھی یاد رکھنا اس بار یہاں پون گیان شبد use کیا ہے واسطو گیان کا مطلب جڑ اور چیتن کا بھید آتما اور شہیر کا بھید اس کو واسطو گیان کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں واسطو گیان اسے knowledge کہتے ہیں right knowledge not the top knowledge top most yoga system top knowledge top most yoga system that means there are other yoga systems also which are not top top پہ نہیں پون نہیں تو یہاں پون پون گیان جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم آتما ہیں بھگوان شریف کرشنا کے آنچ ہیں اور ہمارا کارے کیا ہے کہ ان کی جو ایسا کر رہا ہے وہ تینوں گنوں سے پڑے ہے آپ کہ اس کو شاستر آتے نہیں ہے اس کو شاستر وں پڑے پڑے جی کے بیٹ بجائے تھے ان کا نام تھا میسٹر ادو کیا نام تھا ادو جی جی کیا 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 سورا کھتا ختم پھر تو پریم بہتا ہے جب جی جی ختم ہوتا ہے تو کیا شروع ہوتا ہے پریم شروع ہوتا ہے اور تھا جب ستوکن ختم ہوتا ہے تو شد ستوکن شروع ہوتا ہے اور شد ستوکن کا مطلب کیا ہے پرہ جی پریم کرشنا پریم اور کچھ اب وہ پریم ایشور بھاو میں ہو یا مادور بھاو میں دونوں پریم ہیں دیان رکھ نہ کبھی یہ مت کہہ دی نا کہ انو مان جی کو پریم نہیں ہے رام جی سے کلتی مت کر بیٹھ نا وائ کنٹ میں اس ویکتی کے انٹری نہیں ہے جس کو کی پرم ستے سے پریم نہ ہو اور پریم کے بعد آتا ہے مادور میں ہے یا ایشور بھاو میں یہ دیان رکھئے تو یہاں اب اگوان بتا رہے ہیں کہ میرے پون گیان میں میرے پون گیان سے یکت اور تھا جیسی پون گیان سے یکت ہوگا سوامت کا بھاونا ختم ہو جائے سوامت کی بھاونا ختم ہو جائے اور سارے کارے وں جو اپنے لئے کرتا تھا جو کرتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ جان جائے گا ارے سارے کارے تو سوامی کے لئے کرنے چاہیے ابھی ہمارے سوامی کون ہے من من کو کیا بتایا اندریوں کا راجہ مجھ کہے وہ ہی بجاتا ہے ہمارا بینڈ باجہ یہاں رکھنا سمست اندری ہاں نہیں کر رہی آپ کا چاہتا آپ کو کون کر رہا راجہ کہ رہا آنکھ کو کہتا ہے دیکھ کان کو کہتا رج گون ی میوز بڑھ ایک ویری گوڈ لوری سے تو اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے کیا نیند آتی ہے سمجھ تو پون گیان میں آتی تو یہ کیا ہوا دیکھئے یہاں کیا پتہ رگ رہا ہے کہ ارجن تو اب راج راج کے لئے لڑ مرت اب تو پریاز اس لئے نہیں کر کہ دروپتی جی کا چیر ہرن ہوا تھا یا تمہارے ساتھ کورو نے کیا کیا دریو دھن نے کیا کیا نہیں نہیں یہ چیتنا مت رکھ بدلہ بھی تو کیا ہے کس لئے بدلہ لے میں تو نہیں کہا تجھے بدلہ لینے کے لئے میں نے تجھے یہاں بتایا کہ اپنے سارے کارےوں کو مجھ میں سمر پیت کر مجھے سوامی سمجھ اور پون گیان سے یگ دھو لاب کی آکھ آنکشا سے رہی ایک اور رجوگون کا سٹیٹمنٹ کیا تین چیزیں بتائیں رجوگون کی کیا ایک تو کارے پریاس جو اپنے لئے کیا جائیں پھر کیا کہا لاب سب کو کس چکر میں رہتا ہے کس کا ہے راج رجوگون اور تیسرہ کیا سوامی تو یہ تین رجوگون کی لکشن بتائیں بھوپا جی کہتے ہیں بھکوت کتا کیا ہے سوار بھوان کو سوامی مانو پریاس ان کے لئے کرو لوگ ان کی سیوہ کرنے کے لئے کرو کیا کرو کرو اردھات پریاس کرو دل لگا کے کرو سر کالیش کرو پورے لوگ سے کرو کیا لوگ ہونا چاہیے سیوہ کا لوگ کس کا لوگ سیوہ کا لوگ ہاں بتایا بھی تھا آپ کو میں کہ لیلہ شبد لولیم سے آیا کس سے آیا لولیم لولیم کا مطلب لوگ لولیم شبد سے آیا لوگ ہونی چاہیے سیوہ کی لوگ سے کرو سیوہ کیا سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے بھوگ کیلئے نہیں کرنا میں سیوہ مجھے سیوہ سے کچھ پراپ نہیں کرنا نہ نام چاہیے نہ یش نہ کنچن چاہیے نہ کام نہیں چاہیے نہ یش چاہیے کچھ نہیں چاہیے کوئی بھوگ بستو نہیں چاہیے کوئی اچھا نہیں ان سب سے رہی تھوکر ید کرو تو ڈیوٹی کرو کرتب کرو پر تو اس بہاونہ سے اگر اس بہاونہ سے کرتب نہیں کر رہے ہو تو کیوں جھوٹا بولتے ہو کہ بھگو گیتا میں بھگوان کہہ رہے کر کرتب کو کس بہاونہ سے کرنا ہے یہ تو کسی نے بتایا ہے نہیں یہ سب کہتے ہیں کرم کیے جا پھل کی اچھا مت کر انہیں کہنا بتاؤں کرم کرے جا پھل کی اچھا مت کر پھلا جا تو کھا جا گلت یہ بات سمجھ نہیں ہمیں ہمیں دیکھا سارے بھگو جدہ سارا شاہ گیا کیا گیا سارے کارےوں کو مجھ میں سمرپیت کرو سرب دھرمان پری دج جا سمجھ جو خوت دھرم ہے جو نیمیتی دھرم ہے جو سناتن دھرم نہیں ہے جو نیمیتی دھرم ہے نیمیتی دھرم کا ایک کار ہے کہ سناتن دھرم کو کیا کرے پروچ ساہیت کرے ٹیمپراری نیمیتی کا مطلب ٹیمپراری دھرم اس کا کام کیا ہے سناتن دھرم کو کیا کرنا بڑھانا ارثات ہمارا جو بھگوان سناتن دھرم کا کیا مول جو ہماری ساتھ بھگوان کے ساتھ رشتہ ہے اس کو ستھا پھر کر سر دھرم آن پڑی تج آگیا سارے کارے یہاں لکھ لکھ اپنے سارے دھرموں کو مجھ میں سمرکت کر کے چل آرہ صحیح ہے اپنے سارے دھرموں کو مجھ میں سمرکت کر کے پون گیان سے یک تھو کر کیا کر کر کہ تم میرے انش ہو اور انش کا کام ہے انش انش کا کام ہے انش کی سیوہ کر پون کی سیوہ کر کر لاب کی آکانکشہ گھٹا دے یہ لاب ملے گا یہ ملے گا کوئی نہیں بھگوان مجھے جیسے رکھیں گے ویسا رہوں گا میری کوئی آکانکشہ نہیں مام ایک ایک شرن نمبر جان یہ اس سے کیا پتہ رکھتا ہے اگر لاب کیا کانکشہ نہیں ہے تو شرن لوگ ہیں کسی کی تب ہی تو لاب کیا کانکشہ نہیں ہوگی پربو جی سوامی تو کسی بھاگ مام ایکم شرن رجا ارتھات شرن کس کے جاتے ہو جو سوامی ہے جو تمہاری رکشہ کر سکتا ہے تمہیں بچا سکتا تمہاری پارا نہ کر سکتا ہے اس کو تو سوامی کہتے نہیں کہتے ایسی بھاونہ رکھتے ہوئے ید کر تو یہ پاپ نہیں لگے گا تو پاپ سے رہی ہو جائے بھاونہ 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 دیا کہ آسکت کیسے ہوتے ہو کبھی لوگ آپ سے بولتے نہیں ہیں آسکتی نہیں چھوٹتی یہ آسکتی کیسے چھوٹے اگیانی پرش پونت بھاونہ بھاونہ کاریوں میں سرگ رہے کر آسکت ہو جاتے ہیں ید پی ان کے یہ کارے ان میں گیان بھاونہ اگ گیان بھاونہ کے ادھم ہوتے ہیں کن تو گیانی کو چاہیے کہ انہیں وچھلت نہ کرے تو کیا کرے وہ کہ یہ کہتا آرزن تو ابھی حقیقت میں اگر دیکھا جائے نا بھاونہ گیتہ بھاونہ کے لئے کیونکہ بھاونہ نے جو انت میں کہا ہے وہ کہا ہے جب بھاکتوں کی بیچ میں جب بھاقو سناتا ہے کھون بھاکتوں بھاکتوں کے بیچ میں بھاکتا سناتا اور بڑی عجیب ہے ہی بات جس نے جگیاسہ کی وہ بھکت ہو گیا جس نے آدھیاتم کی جگیاسہ کھری بھکتی شرات ہو گئی اس کی 99.9% لوگ آدھیاتم کی جگیاسہ ہی نہیں کرتے ارثات کس چیز کی جگیاسہ نہیں کرتے کہ یہ سریشتی کی رچنا کیوں ہوئی what is the purpose of life کیا ہے اس جیون کا عدیش منشی نام سہے سریشو کس چیز یتتی صدہ life starts with inquiry death is the end of inquiry life means inquiry no inquiry means death جگیاسہ ہی جیون ہے جگیاسہ نہ ہو نہ مرتیو ہے پر تو کس چیز کی جگیاسہ جاننے یوگ یہ کیا ہے یہی یہاں بھاکوت گیتہ میں بھاکوان ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جاننے یوگ یہ کیا ہے بھاکوان کہتے ہیں میں ہی جاننے یوگ یہ ہے ویدیش شیسر ویدیش شیسر ویدان تکوید وید آوی دیو کیا کہا ہے اس میں کہ ویدوں کے دورہ اردھات گیان کے دورہ کس کو جاننا ہے مجھے مجھے جاننا ہے بھاکوان کہہ رہے ہیں یہ بات clearly کہ تہاً clear ہے کہ you have to know me by knowledge all knowledge is to know me سمستہ گیان جو ہے وہ مجھے جاننے کے لئے ہے پندو ہم کیا کر رہے ہیں پھر بہتے ہیں آپ بھی جان رہے ہیں جو بھاکوانی ہے بھاکوانی ہے وہ بھی بھاکوانی کو جاننے ہی کوش کر رہے ہیں پر انتو بھائیوان کی بھائیرنگا شکتی کو جانتے ہیں صرف بھائیرنگا شکتی کو جاننے ہی خوش کر رہے ہیں جب کی وہ کونسی شکتی کلاتی ہے پرا یا اپرا اپرا شکتی وہ اپرا شکتی کو جاننے ہی خوش کر رہے ہیں وہ بھی بھائیوان کی ادھیانت کیونکہ پربو جی کیا ویدوں کے گیان کے بہار بھگوان کے بہار کوئی چیز ہے ہی نہیں بھگوان کے بہار کوئی چیز ہے ہی نہیں سمجھ میں ہے آپ کے بھگوان کے بہار کوئی چیز نہیں ہے there is nothing outside god krishna جگیا سے تو کر رہے ہیں پہنچ یہاں کیا کیا پون گیا بہرنگا شکتی کو تو اتنا جانو کہ کیسے پھسا رکھا ہے کیسے پھسا رکھا ہے ہمیں سمجھ میں ہے بس یہ جاننا ہے کہ کیسے پھسایا ہوا ہے ہمیں بھگوان نے بھی اتنی سمجھایا ہے بھگو دیتا کے اندر کہ جان کیسے پھسا ہوا ہے اور سب سے بڑا دشمن بتائی دیا کیا ہے من اپنے من کی کرنی کل پھسا رہے شرن میں نہیں آنے دیتا من کوئی نہیں آنا چاہتا شرن میں بھگاری کو نوکری نوکری آفر کرو دیکھو منا کر دے گا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنے چاہتا ہے کیا پھرگی سمجھ میں آیا ہے ٹرائی کیا گا بھی نا روکنا میں نے دیکھا ہے آجا دیکھا کچھ نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس کچھ نہیں ہے پہنٹو من نہیں آنے دیتا شرن میں نہیں آنے دیگا اور من کو کاؤو کرنے کا یہ کی طریقہ ہے گرو شرنہ گت ہونا شاستر شرنہ گت نہیں سوری بھگتی کسے شروع ہوتی ہے گرو پداشر شاستر پداشر نہیں ہے گرو پداشر بھجپن سے کیا سنتے تھے گرو بینہ گتی نہیں یا شاستر بینہ گتی نہیں کیونکہ شاستر تو تین گنوں کے بارے میں بھی چرچہ کرنے ہیں تموگن رجوگن اور ستوگن تو بھگوان نے کس کو رجیٹ کر دیا پھوچے بھجے کی بات دیکھیں بڑے عجیب ہے یہ تری گنہ وشہ وید آرشت تری گنہ بھا آرجنہ یہ وید بھی تین گنوں کی بات کرتے اسے اوپر اٹھا آرجن جس نے تتو کے درشن کی اس گیانی کے پاس جا اور کیا کہتی آنت میں بھگت امامہ بھی جانتی یاون یسوی تتو تھا کہ بھگت کے پاس جا وہ تیرا گروہ ہے شاستروں کو تو رجیٹ کر دیا کسم سے نہیں شاستروں کو اس حصے کو رجیٹ کر دیا جو صرف بھائی رنگہ شکتی کی بات کرتے ہیں جس تموگن رجگن اور ستوگن کی بات کرتے ہیں کیونکہ بھگوان نے آگے بھی کہا ویدے سے چاہ سروم اے وہ ویدی ہے ویدان تکریف ویدہ ویدے بچہ ہوں مہی بیت دینے والا ہوں پندو دھیان رکھنا جو گیاں مجھے نہیں باتائے کہ مہی سب گیاںوں سے جانا جانا ہے اس گیاں کو رجیٹ کر دے چاہے وہ میں نے دیا ہوں عجیب نہیں لگتا پرہو جے میں نے دیا ہوں اس کا اور کاندیٹری ستیکمیں ہونے پچھلا سٹیٹمیں یہ نہیں ہے کوئی چھوڑی ایرہو وہ خرشنا کی بات کر رہے ہیں بھگو دیتہ کے اندر ہر لیول کے لوگوں کے لئے یہ پشلاش لوگوں کو نہیں کلے تھا انہیں وچھلیت نہ کرو تھرا تھرا دیتے رہو ٹھیک ہے کللے کچھ نہ کچھ یہ ان کے لئے ہے ہری سی اللہ لوگ چھہیں گے جس بہت ایک چکت میں سلگنا ہے ان کو ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کو جہاں تنک کرو یا کرنے تو وہ کچھوں کرنا ہے جب بھگوان کہہ رہے ہیں ان کو سکھاؤ کہ وہ آسکتی چھوڑے کیا کرے وہ آسکتی چھوڑے انٹیلیجنٹ آدمی وچھلت ہو جائے گا دیا رکھنا کیونکہ انٹیلیجنٹ وچھلت کیسے ہوتا ہے نہیں مجھے ٹاپ چاہیے مجھے ٹاپ چاہیے تو وچھلت ہمیں ٹاپ نہیں لے پا رہا باقی کہیں گے ارے ٹھیک تو ہے سولہ والا کرتا ہوں چارنیم کرتا ہوں کچھ تھوڑا بہت اچھلکوت کر لیتا ہوں گھر میں کرتر کرا لیتا ہوں کہیں نہیں جاتا چنتہ نہ کر نہیں جاتا جھوٹ نہیں بول رہا جب تک کی یہ شلوک نہیں لگے سارے کارے مجھ میں سمرپت کرو پونڈ گیان سے یکتھو لاب کیا کنشا سے رہے تو سوامیتو کو چھوڑ دو کہ داوے کو سوامیتو تو فاتھتا ہے کہ داوے کو چھوڑ دو اور پھر کارے کرو پھر بہت ایک جگت کے کارے کرو سرو دھرمان پریتجیا من منہ بھو مد بھکتو یہ چیزوں پہ آنا ہے اب یہ کہیں بھی ہو آپ کچھ بھی ہو جہاں بچہ ہوتا ہے بیٹا پڑھ کے وہ پہنچنا ہے وہاں اب یہ سیچوشن میں دیکھو کہاں پہنچ رہا ہے اس لئے جن لوگوں نے دکھشا لی ہے میں سچ بتا رہا ہوں ہم میرا دل نہیں کرتا کیونکہ جب تک اس لئے تیار نہیں ہوگا کہ میں ایک دن صرف بھاکت بھکتی کروں گا اس کو دکھشا نہیں لینی چاہیے ٹائم بیسٹ ہے کوئی پھینڈا نہیں رائٹ ہو کے رونگ ہو آپ کالیج کیوں جوائن کرتے ہیں ایک دن کالیج سے نکلنے کے لئے یا کالیج میں ہی رہنے کے لئے انمول جو نکلنا ہی نہیں چاہتا کالیج سے اس کو ایڈویشن لینی چاہیے پیچارے پڑھیں والے کبھی وہ لے لے گا سیٹ جو پڑھنے والا ہوگا سیٹ تو لیمٹیڈ ہے کیا سکتا ہے آپ لوگوں کے دکھشا ایسی کینسر ہو گئی ہوگی آپ کی بہتوں کے جو سوچ کے چل رہے ہیں بہتوں کے دکھشا اینیسییشن بڑا ایمپورٹنٹ ورڈ ہے کیا ہے پرمج آپ اینیشیٹیڈ اینٹو دی پروسس آف ڈیوشنل سرویس اینیشیٹیڈ کو ہندی میں کیا کہتا ہے پرارمب کرنا پرارمب کیا ہے اس بھکتی کے آپ پہلے سے بیٹر ہوئے ہو میں تو دیکھا ہے لوگوں کو شروع میں جو دیکھا ہے اس کا تو گرہ ہی ہے میں نے ان کو بڑھتے بھی نہیں دیکھا تین چار چھ مہینے ایک سال دو سال تین سال آہ اس کے بعد آپ کیا ہونے بارا بتا تو آگ بڑھنی چاہیے ہیں پر رو جی یہ تو بڑھتی جا رہی ہے یہ تو اُلٹا چھ جڑ میں کیا ہوتا ہے شروع میں بڑھا ایک دام بچہ ایک تیو تم بھی دوڑتے دوڑتے پاگل جاتے اس کے پیچھے پھر ایسی بُڑھا ہوئیتا ہے ڈھیلا ایک دن خطب بھکتی تو اُلٹی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جیسے جیسے بھکتی بڑھتی جری آئے یہ اور اور سیوہ اور سیوہ آسکتی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ آپ کو کہنا شکر دیتے ہیں پاگل ہو گیا جب تک لوگ یہ نہیں کہنا کہ آپ پاگل ہو گئے جب تک سمجھ لو کہ ابھی آپ پاگل ہو کیا نہیں نہیں دکشا کو آپ روحنا نام لے کے گھومنے سے دکشا ہوا کرتی ہے جیسے میں ہندووں کو کہتا ہوں نام ہندو کا ہندو ہے کیا بھائی ہندو بھائی تیرا دھرم کیا ہے ہندو دھرم تو نہیں ہے کوئی ہندو دھرم کیا ہے سناتن دھرم وہ کیا ہوتا ہے دھرم شبد کا بھی عرض نہیں جانتے اسی طریقے سے دکشا لینے پر کیا انتی ہو رہی ہے کس سے دکشا لی پرہوپات سے یا گھاندی جی سے ہے بتانا بھوگ ودیا یا یوگ ودیا کونسی گھرین کر رہے ہو ہے پرہو جی بتائیے آپ مجھے کونسی ودیا گھرین کر رہے ہو کس ودیا کو لینے آئے تھے اور کیا ودیا لے کے جا رہے ہو ہاں ہاں یہ بول دوں گا یہ تو بولوں گا تو دکشا مطلب اس کے لئے کوئی پایدہ نہیں ہے کیا پایدہ ہے کیا کس لئے دکشا لے رہے ہو فیل ہونے کے لئے فیل ہونے کے لئے فیل ہونے کے لئے تھوڑی لئے آتی ہے فیل ہونے کے لئے آتا ہے ہے شنگ دن فیل ہونے لئے آتا کیا کہ پاس ہونے لے جاتی ہے ایڈویشن کس لئے لے جاتی ہے ہے جردپتی پاس ہونے کے لئے جاتی ہے اس لئے ہمارا آپ سے ہاتھ جوٹے بھنتی ہے آج گیتہ جہنتی کا حجصہ ہے خود لیجئے جیون کے اندر گیا اور لوگوں کو پاٹھئے ہاں سیوہ میں لگیے سب سے یادہ اچھی چیز ہے یہ تیرہ گھنٹے کا پہنچائیے لوگوں تک ان کو فون کر کے بات کریے کہ آپ نے سنا نہیں سنا کیا کھرا کریے ہی بہت دھنیواد جائے گوھر ہری ہرے کشنا گیتہ جہنتی مہا مہا اتصاکی جائے تو کسی کا پہ پر پرشن ہے پرشن کر سکتے ہیں کوشش کریں گے اتر دینے کی آپ میں سے کسی کا پرشن ہے ہاں بھولو انگوئے ایک منٹ پون گیان کا سیمپل پروپاہ نے انٹروڈکشن کے اندر بھی اس کا اتر دیا ہے پون گیان کا مطلب ہے سوروپ سدھی اپنے سوروک کو جاننا ہمارا سوروک کہا ہے جیورے سوروپ ہوئے کرشن رہے نتے داس کہ ہم کرشن کے نتے داس ہیں ایک شن کے لئے بھی ہم ایسا نہیں ہیں کہ ہم سوامی ہیں ہم داس تھے داس ہیں اور داس رہیں گے نتے ہر شن ہر سم سمائے اور داستوں کو سمجھتے ہوئے سوامی کی آجیا کا پارن کرنا کشن بھگوان کی آجیا کا پارن کرنا یہ ہی ہے اس کو کہتے ہیں سوروپ سدھی اسی کو کہتے ہیں پون مکتی پون گیان پون بھکتی ہاں جی اور کسی کے پی پر پشن کہیں سے آیا تو نہیں با پر پشن اگر آپ نے کہا کہ گیان جب ختم ہوتا ہے تب پریم شکل ہوتا ہے تو وہ گیان ختم جب گیان ختم کا مطلب کیا ہے کہ اب میں سمجھ گیا کہ میں کشن بھگوان کا آنش ہوں کشن بھگوان کا عداس ہوں اس کے بعد اب مجھے نولیج والا ہے ہم تمہیں کو دن رات سیوہ کرنی ہے کیا کرنی ہے ہنمان جیوں کہاں پڑھتے ہو دیکھا ہے آپ نے ہنم بتاؤ کیا کر رہے تھے وہ نتی سیوہ ساری گوپی گوپیاں سب کیا کر رہے ہیں برج میں سیوہ بائیکونٹ میں کیا ہو رہی ہے سیوہ گرو کو لہی نہیں ہوا بیان تو صرف یہ جاننا ہے جڑو چیتن کے اندر بھید کیا ہے میں کون ہوں پرکرتی کیا ہے کشن کون ہے بس یہ تین کو جاننا کھا لو کرم کو جاننا بلدی ویدیابوشن جی کہتے ہیں ان کو جاننا ہی گیان بھری کاشتہ ہے بس اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد تو سیوہ ہے knowledge آپ knowledge پاس کرتے ہو اس کے بعد کیا کرتے ہو knowledge لیتے رہتے ہو کہ آپ کام میں لگ جاتے ہو apply that knowledge that is what is known as گیان سواپت شروع یہ تو گیان کیا کرتا ہے یہاں جو میں نے گیان سواپت کیا یہ میں بات کر رہا ہوں کہ still you have got questions کیا پتا صحیح ہے کیا پتا کرشنا بھگوان ہے کیا پتا میں آتما ہوں کیا پتا یہ سوشتی کیا ہے کیا پتا یہ ہے کیا پتا وہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی گیا کے چکر میں لگے ہوئے ہو ابھی بھی تمہاری شدھا پونڈ نہیں ہوئی اس کو کہتے ہیں گیان کیا کہتے ہیں میں 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 نیرہکار ہوں میں ساکار ہوں میں مارتی کار ہوں اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ گیا ہے یہ اس میں ابھی تک لگے ہیں بھک ٹھولو ہیں کیا کرنے ہری ہری رام am رام rам amazon nhé ہری کھرہ را آپ رام 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 suck ہاں جی مائک مائک نہیں وہ جان گیا اس کا مطلب کیسے مانتے ہو میں تو بھی مانتا ہوں کہ اگر وہ کشن کی سیوہ میں لگا سنسیرلی اب سنسیرلی لگا ہے کیا لگا ہے وہ وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وہ اور بھگوان جانتے ہیں گروہ بھی نہیں جانتے ہیں بھگوان گروہ سے بھی چھپا دیتے ہیں کیا وہ سنسیرلی لگا ہے تو وہ سارے گیا جان گیا چلو جو بھگتی بھگتی مارک سویکار کرتا ہے وہی بیدادھیان اور تھات جانگادھیان تفسیادان دارشنیک تثہ سا کام کرموں کرم کرنے سے پرابت ہونے والے پھلوں سے بنچت نہیں ہوتا اور تھات اس نے پونٹا پرابت کر لی وہی ماتر بھگتی سمپن کر کے ان سمس پھلوں کی پرابتی کرتا ہے اور انتہ میں میری نتی دھام کو پرابت ہوتا ہے لو میں دھوڑی کہہ رہا ہوں جو بھگتی کرتا ہے اسے سب کچھ ہو گیا سب کچھ برابت ہو گیا کرشنا سے ہو سے کرشنا سے سو ہن جی کیا آتاری بولیے ہرے کرشنا پر بھی میرا سوال ہے کہ مجھے بھگتی کرنے میں آنند آتا ہے پر پہرے گھر والے کرنے نہیں دیتے تو میں کیا کروں سمپل ہے جو آنند میں کھلڑ ڈالے چھوڑ دو اس کو ہم ہمیں پہلے کمال ہیں دو ہی چیزیں ہیں آنند ہے یا دکھ ہے جو دکھ دے رہا ہے اس کو کیا کروگے چھوڑ دو جو آنند دے رہا ہے اس کے پاس جاؤ کرشن کے پاس جاؤ جو دکھ دے رہا ہے ایسی پرنات مہاج نے کیا کیا ارنہ کا شب وہ دکھ دے رہا تھا اس کو چھوڑ دیا نرسنگ دیو جی کے پاس چلا گیا نرسنگ دیو نے ٹھوک دیا ارنہ کا شب ایسی مرتی ہو آجے گی ان کو بھی ختم ہو جائیں گے سب چیچاں چوچوں سب بند اتر تو یہی ہے باقی اور کو اتر چاہتے ہیں کسی اور کے بات چلے جارا ہے جو ستے ہیں وہ تمہیں بتا رہا ہوں سمپل ہے جی اگر کوئی پڑھا ہے بہت پڑھنے والا بیکتی ہو جو فرسٹ آنا چاہتا ہے یونیورسٹی کے اندر اسے اگر جو دوست اس کے ایسے ملیں جو کہ اس کو نہیں پڑھنے دیں تو کیا کرتے ہیں وہ ایسے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نے کونسی غلط بات کہی غلط نہیں بہت ایک جگہ تھا میں ماتا پیتا بھی کہہ کرتے ہیں ایسے اس کے ساتھ مدھگوما کر بڑا گربر آدمی ہے کیونکہ اس میں تیرے کوئی لاب نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں چھوڑ دو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں تو شاستہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ لوگ پہتے ہیں پشت پوچھ لوں لوگوں سے بھگوان یا آپ جو کہ میں بکرے ہٹ بکرہ کیا کرتا ہے میں ہے پروبجی سمپل ہے یہ لڑائی ہے کس کے بیچ میں ہیں ناستکوں کے اور آستکوں کے بیچ میں بڑی گھوڑ لڑائی ہے اس ٹائنگ دھیانکنا میں سوچ رہا تھا ایک ہمیں آستک سماج بنانا چاہیے آج ہندو ہندو بولتے ہوئے بھی آستک نہیں ناستک ہے مندر جانے پر بھی ناستک ہے کیونکہ وہ بھگوان کو صرف اپنا اچھا پوری کرنے والا ایک ینتر سمجھتا ہے ایک ذریعہ مانتا ہے ایک طریقہ مانتا ہے بس بھوک کو پورا کرنے کے لیے ہرنا کشپو نے بھی یہی کیا رامان نے بھی یہی کیا شب جی کو بھی ایک بھوک کرنے کے لیے ایک وسطو مانا ان کو ایک طریقہ مانا ہے ذریعہ مانا یہ ہرنا کشپو نے کیا برمہ جی کے ساتھ یہ ناستک ہیں یہ بھگوان کا اور دیوی دیوتاوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے صدی کے لیے اپنے بھوک کے لیے یہ آستک نہیں ہیں ناستک ہیں ہمیں ہندووں کو بچانا ہے ہندو سماج سناتن دھرم ایک آستک دھرم ہے اپنے کی ناستک دھرم ہے ایک آستک دھرم ہے ہمیں سارے آستک دھرم والوں کو آوان کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں آج لڑائی کوئی اور نہیں ہے ناستک اور آستکوں کے بیچ میں لڑائی ہے کوئی لڑائی نہیں ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا سماج میں ہو یا دیشوں میں ہو ہاں جی بہر کس کا پرشن تھا آن جی بولو یلدی بولو بھٹا بھٹا وہ کیا آٹھائی مجھے یہ سنسیری کو مجھے سنسیری کو مطلب ہے میں کیا سنسیری کو مطلب ہے مطلب ہے سنسیری کا ایک ہی ہے without any doubt کیا without any ابھی شنکہ ہے آپ کے من میں دبا کے اب سوچتے ہو نہیں ہے جوڑ بولتے ہو شنکہ ہی سنسیریٹی نہیں آنے دے گا ایک بار سنسیریٹی آگئی تو شنکہ ختم ہو جائے گی ہے نا پراہو کی بتاؤ یدوپتی پراہو کی سنسیریٹی کو اور کیا define کرو گیا honesty کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کو doubt ہے اس لئے ایمانداری سنسیریٹی کو ایمانداری کہہ دو ایمانداری سے کرو ایمانداری کا مطلب کیا ہو بہوان جو کہہ رہا ہے اس کو ایمانداری ستتم ہر سمئے سرب کالیشو ہر کال میں یہ کہہ سمست کرمانی کیا کہا جاں سرب کرمانی سارے کرموں کو مجھ پہ سمربت کرتے ہوئے کرو کیوں جھوڑ بولتا ہے ایماندار ایماندار جب اپنی بیماری جان ہوگے تب ہی تو اس کو دور کر سکتے ہو بیمار ہو کے بھی بولو نہیں بیمار نہیں ہو مر تو کیا کرے ہاں جی آگے اور کسی کا بولو کون بس اور کسی کا کوئی پرشنو باہر سے بھی نہیں ہے نا وہاں سنائی دے رہا تھا سب کو ٹھیک ترے جے پر فون کرنے کو بلا تھا میں نے ہاں چلو آپ سب کا بہدو دھنیا باہد نو دس ہو گیا سمائے ہو گیا زیادہ آج لیٹ اس لئے شروع کیا تھا کیونکہ بھکت لوگ آج پرچار میں لگے ہوئے تھے تو لیٹ شروع کرنے کے لئے شما کریے گا اور میں اور ہم سب کو مل کر بھاگوان شیشی رادا کرشن شیشی گوڑھنی دائی شیشی گری راج جی شلی اللہ پرہ پاہ دیمان سوستو عشنا بھکت رند کے چند کمروں میں پراتھنا کرنے چاہیے کہ ہم بھاگوان جی تک وہ سمجھیں اپنے جیون میں لگائیں اور بھاگوان کو جان سکیں بھاگوان اور بھاگوان دونوں کو جان سکیں خود و دھنیواد جائے گوڑھاری ہرے کشنا ہرے کیا بولو ہرے کشنا پروановیے بھاگوان گھوٹ ترسو ہارا مانگوان دنیواد